بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصوی پروگرام صبح ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج بارہ مائی ہے پندرہ شعبان المعظم ہے اور جمعہ المبارک کروز ہے تمام محمد و محمدات مسلم و مسلمات کی خدمت میں جشن ولادت باسعادت امام زمانہ اروحان الفضاء کی تحنید و تبریک بیش کریں گے اور ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہیں اور امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں قہمی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و رافیہ سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فورمیٹ کے علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں بہترین علمات کے ساتھ کی جاتی ہے پھر ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف صلی علیہ محمد و آل محمد دعا فورف رایدی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد الحمد للہ الأول قبل الإنشاء و الإحياء و الآخر بعد فناء الأشياء العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء اللہم اینی اشهدك و كفابك شہيدا و اشهد جميع ملائکتک و سكان سماواتک و حملت عرشک و من بعث من انبیائک و رسلك و انشأت من اصناب خلقک انی اشهد انک انت اللہ لا اله الا انت وحدك لا شريك لک ولا عدیل ولا خلف لقولک ولا تبديل و ان محمد صلی اللہ علیه و آله عبدک و رسولک ادى ما حملته الى العباد و جاهد في اللہ عز وجل حق الجهاد و انه بشر بما هو حق من الثواب و انذر بما هو صدق من العقاب اللہم ثبتنی على دینك ما احییتنی و لا تزغ قلبي بعد اذ هديتنی و هب لي من لدنک رحمه انک انت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلنی من اتباعه وشیعته واحشرنی في زمرته ووفقنی لأدائی فرض الجمعات وما اوجبت علي فيها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزا انک انت العزیز الحكیم زیارت for friday it is the day of imam mahdi عليه السلام and the day of his arrival السلام عليک یا حجة الله في ارضه السلام عليک یا عین الله في خلقه السلام عليک یا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين السلام عليک یا المهذب الخائف السلام عليک یا الولی ناصح السلام عليک یا سقینة النجاة السلام عليک یا عین الحیات السلام عليک یا صل الله عليک وعلا آل بیتک یا طیبین الطاهرین السلام عليک یا مولای السلام عليک یا مولای انا مولاک عارق بأولاک واخرات اتقربوا الى الله تعالی بکا وبآل بیتک وانتظروا ظهورکا وظهور الحق على يديک واسأل الله ان يصلي على محمد وآل محمد وان يجعلني من المنتظرین لک والتابعین والناصرین لک على اعذائک والمستشهدین بين يديک في جملة اولیائک يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليک وعلى آل بیتک هذا يوم الجمعة وهو يومک المتوقع فيه ظهورک والفرج فيه للمؤمنین على يديک وقتل الكافرین بسيفک وانا يا مولاي فيه غیفک وجارک وانت يا مولاي كریم من اولاد الكرام ومأمور بالضيافة والعجارة فاظفني واجرني صلوات الله عليک وعلى اهل بیتک الظاهرین اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد یہ بات مان لیجئے تقرار کے بغیر یہ بات مان لیجئے تقرار کے بغیر محشر نہ ہوگا باروے محشر نہ ہوگا باروے سرکار کے بغیر یہ بات مان لیجئے تقرار کے بغیر وہ دیکھو جا رہا ہے عریضہ سوئے امام وہ دیکھو جا رہا ہے عریضہ سوئے امام کاغذ کی ناؤں چلتی ہے کاغذ کی ناؤں چلتی ہے پتوار کے بغیر یہ بات مان لیجئے تقرار کے بغیر قائم وہاں سجائیں گے عباس کا عالم قائم وہاں سجائیں گے عباس کا عالم کعبہ بنا غیسلیے کعبہ بنا غیسلیے منار کے بغیر یہ بات مان لیجئے تقرار کے بغیر آنکھیں کھلی رہیں گی تیرے انتظار میں آنکھیں کھلی رہیں گی تیرے انتظار میں مر بھی گیا جو میں تیرے دیدار کے بغیر ہاں مولا منافقین کو سمجھا لیا بغت مولا منافقین کو سمجھا لیا بغت یہ لوگ اب نہ مانیں گے تلوار کے بغیر یہ بات مان لیجئے تقرار کے بغیر چاہِ علی علی کرو چاہِ پڑھو نماز چاہِ علی علی کرو چاہِ پڑھو نماز دونوں ادھور لگتے ہیں دونوں ادھور لگتے ہیں کردار کے بغیر یہ بات مان لیجئے تقرار کے بغیر دل کے غیتہ غیتہ وہ آتے ہی پہنچیں گے کربلا مہدی نہیں لڑیں گے علمدار کے بغیر ہاں بادِ زغور میر تقلم یقین ہے محفل نماز نہ ہوں گے میسہ میں محفل نہ ہوں گے میسہ میں تمار کے بغیر یہ بات مان لیجئے تقرار کے بغیر تقرار کے بغیر تقرار کے بغیر اگے امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفصل تعالیٰ بسطقہ محمد وعالِ محمد خیر و وافت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیں بے شمار آسانیاں خوشیاں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو توفیق اتا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں کا خوشیاں کا اور برکتیں ہوں گے موسم کی بات کرتے ہیں ناصلین موسم مانچسٹر میں اس وقت بہت عبر آلود ہے مسلسل بارش ہو رہی ہے تقریباً تمام دن ہی بارش ہونے کے امکانات ہیں سورج کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے اس وقت تیمپریچر مانچسٹر میں 12 ڈگری سلسیس ہے بڑھتے ہوئی 17 تک جائے گا اور کم سے کم تیمپریچر 11 ڈگری سلسیس رہے گا لندن میں اس وقت موسلی کلاوڈی ہے لیکن اس وقت سنی ہے اور دن بھر جو ہے یہ دھوپ اور چھاؤں کا کھیل جاری رہے گا اس وقت تیمپریچر لندن میں 16 ڈگری سلسیس ہے زیادہ زیادہ تیمپریچر 19 رہے گا اور کم سے کم 11 رہنے کے امکانات ہیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا ناصلین بڑھتے ہیں ہم اپنی دعای جامعہ زیارت کبیرہ کی طرف اور اس کی جامعہ زیارت کبیرہ کی جو ہم ایک جملہ تھا جس کی تشریف تھوڑی سی لمبی ہے اس پر مزید بات کریں گے جس کا آپ کو ترجمہ جو ہے اس جملے کا ہم آپ کو بتاتی چلو اہلِ بیٹے نبوت آپ نیکوکاروں کے ارکان اہلِ خیر یعنی اچھے لوگوں کے ستون بندوں کے امور کی تدبیر کرنے والے اور شہروں کی بنیاد ہیں جیسا کہ ناظر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کے اناصر دراصل انصر کی جمعہ ہے اور اثر کے مادہ سے ماخوض ہے جس کا مانی کسی چیز کا نچوڑ ہے لہٰذا ہر چیز کی اساس اور بنیاد کو انصر کہتے ہیں ہم نے بات کی کہ فاجر کس کو کہتے ہیں فاجر اس شخص کو کہتے ہیں جو عدل و عدالت اور تقوی اور پرہیز کاری اپنانے کے بجائے فسق گناہ کو بسر عام انجام دیتا ہے اس کے علاوہ ہم نے بات کی کہ دعائم کس کو کہتے ہیں دعامہ جو ہے اس کی جمعہ ہے اور جس کا مانی ستون ہے ستون سے ایک امارت قائم رہتی ہے اگر کسی امارت سے ستونوں کو نکال دیا جائے تو وہ امارت منہدم ہو جاتی ہے جس طرح مادی اشیاء میں ستونوں کا عمل دخل ہے اس طرح معنوی امور میں بھی اگر ستون نہ ہو تو نظام گر بڑھ ہو جاتا ہے اخیار اخیار خیر کی جمع ہے اور خیران ان افراد کو کہا چاہتا ہے جو اہل خیر ہوتے ہیں خیر کے مقابلے میں شر ہوتا ہے اور خیر کے لفظ میں بہت ہمانگیریت ہے یہاں یہ بتانا آپ کو ناظرین ضروری سمجھوں گی کہ اہل خیر کے ستون اہل بیعتِ علیہ السلام ہیں جو انہیں ہر قسم کے انحراف سے محفوظ رکھتے ہیں اہل بیعتِ علیہ السلام کی برکات سے لوگوں میں خیر و بھلائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ان میں شر اور فساد کا خاتمہ ہوتا ہے لہٰذا اصول دین فرودین اور اخلاقیات میں اہل بیعتِ علیہ السلام اہل خیر کے ملجاوماوہ ہیں جس کے فیض و برکت دنیا خیر حاصل کر رہی ہے اور خیر کی تعلیمات اہل بیعتِ علیہ السلام کے گھرہے سے ملتی ہیں ناظرین قرآنِ مجید نے نیکی کے میاروں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں پہنچان میں سے انسان نیکی کاروں کو بہ آسانی پہچان سکتا ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 177 میں ارشادِ پرودگار ہے نیکی فقط یہی نہیں کہ نماز کے وقت اپنا مو مشرق کو مغرب کی طرف کر لو اور تمام تر گفتگو قبلہ اور اس کی تبدیلی کے بارے میں کرتے رہو بلکہ نیک لوگ وہ ہیں جو خدا روزِ قیامت ملائکہ آسمانی کتب اور انبیاءِ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اور اپنا مال اس سے پوری محبت کے باوجود رشتہ داروں یتیموں مسکینوں ضرورتمند مسافروں سوال کرنے والوں اور غلاموں پر خرچ کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں جب اہد و پیما باندھیں اسے پورا کریں اور بے کسی محرومی بیماری اور میدان جنگ غرض ہر حالت میں سبر و استقامت کا مظاہرہ کریں یہ وہ لوگ ہیں جو سچ بولتے ہیں اور یہی صاحبان تقویٰ ہیں نظر اس آئے مجیدہ میں نیکو کاروں کی بنیادوں کو اجاگر کیا گیا ہے نیکیوں کے اہم ترین اصول چھے انوانات کے تحت بیان ہوئے ہیں ایمان لانا انفاق اصار و بخشش نماز کا قیام وعدہ وفائی اور اس کے ساتھ فقر و فاقہ اور محرومیت کے باوجود راہ خدا میں سبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا روایات میں بعض امور کو خیر کا مصطاب تھیرایا گیا ہے جن میں سے چند نمونوں کو پیش کر رہی ہوں نمبر ایک نماز نمبر دو سعیدہ شکر رحمت اور بہشت نمبر تین روزہ صدقہ شب زندہ داری اور جس کے بارے میں حضرت امام باکر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم چاہتے ہو کہ تمہیں خیر کے دروازوں کی نشان دہی کروں راوی نے عرض کی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر میری جان قربان ضرور اشاد فرمائیے امام علیہ السلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے انسان کو گناہوں اور جہنم کی دھکتی ہوئی آگ سے دھکتی ہوئی آگ سے محفوظ رکھتا ہے صدقہ گناہ کو زائی کر دیتا ہے اور آدھی رات کی عبادت انسان کو ذکر خدا میں لے آتی ہے نمبر چار نہر فرات میں غسل حضرت امام باکر علیہ السلام نے کوفہ کے رہنے والے ایک شخص سے پوچھا کیا تم فرات میں حضرت میں ہر روز غسل کرتے ہو اس نے کہا ہر روز غسل نہیں کرتا فرمایا کیا ہفتے میں ایک بار غسل کرتے ہو کہا نہیں ابنا رسول اللہ فرمایا کیا کبھی ایک سال میں آب فرات میں غسل کرتے ہو کہا نہیں امام علیہ السلام نے فرمایا پھر تم خیر سے کس قدر محروم ہو ناظرین امام علیہ السلام کے آب فرات پر زور دینے سے ظاہرن یہی مطلب واضح ہوتا ہے کہ انسان جب درائے فرات کو دیکھتا ہے تو ایک مرتبہ کربلا کے پیاسوں کی یاد تازہ کرتا ہے اور اس کا رشتہ ولایت محکم ہو جاتا ہے اور اس میں روحانی انقلاب پیدا ہوتا ہے اہلی بیعت علیہ السلام کے ساتھ اپنی عقیدت احترام اور عشق کا اظہار کرتا ہے اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جو بھی آب فرات پیتا ہے اور اپنے فرزند کو اس کی گھوٹی دیتا ہے یا اس کے صورت پر ملتا ہے تو وہ ہمارا محب بن جاتا ہے کیونکہ فرات کی نہر مومن ہے ناظرین اسی جو جملہ ہے اس کی مزید تشریف اس کے مزید پوائنٹ پر انشاءاللہ ہم منڈے کے دن دوبارہ بات کریں گے اور فی الحال سیگمنٹ کا ٹائم چونکہ ختم ہو چکا ہے اس لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور جانا ہوگا ایک چھوٹا سا وقفے کی طرف وقفے کے بعد واپس آئیں گے آپ کو اپنے قس سے بھی متعارف کروائیں گے اور سالسال آپ کو ٹاپک کے بارے میں بتائیں گے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ موسیقی